ایک ایسے انڈین رسلر جنہوں نے ڈبلو ڈبلو میں جاتے ہی تباہی مچا دی تھی کافی سپرسٹارز کو انہوں نے ہارایا کئی سپرسٹارز مانت وہ خلی کے نام سے ہی در جاتے تھے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹاپ فائی ایسا لیجنز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ خلی کے سامنے ٹک نہیں پائے تو اس ویڈیو کا انٹرک دیکھیں میرا نام ہے روشن اور آپ دیکھ رہے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایسے یہ ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب کر کے بگر میں بیئر آئیکن کو دبا کے آل پر سلے کیجئے میری کوئی بھی ویڈیو میں اسمت کریے تو نمبر پانچ پر آتا ہے ریم سٹوڈیو ریم سٹوڈیو کو ہم جانتے ہیں ایسے لیجنز سپرسٹار ہے جو کہ اپنے ہائی فلائنگ موف کے لیے جانے جاتے ہیں ریم سٹوڈیو کئی رسلرز کو ہرا چکا ہے ڈبلے 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 میں لیکن بات رہی ریم سٹوڈیو اور خلی کی میچ کی تو میں آپ کو بتا دوں ان کا میچ ہوا تھا بارہ مائی دو اجار چار میں ہوا سمیٹ ڈالاب میں میچ ریم سٹوڈیو ورسز خلی کا میچ اس میچ کے اندر یہ ہوتا ہے گریٹ خلی ریم سٹوڈیو کو کافی آسانی کیسے ہرا دیتا ہے اور تاجب کی بات یہ تھی کہ ریم سٹوڈیو تبھی چیمپئن تھے نمبر چار پر آتا ہے شاون مائیکلز ڈبلے ڈبلے میں ہارٹ بک کٹ کہا جانے والے شاون مائیکلز ایسے ریسلر رہے ہیں جنہوں نے کئی سپرسٹار سکوڈا ہے لیکن جب ان کی میچ کھلی کے ساتھ ہوتی ہے ساتھ میں دو ہجار ساتھ کے منڈے نائٹ رو میں یہ دونوں سپرسٹار ٹکراتا ہے لیکن یہ میچ ایک نو ڈس کولیفیکیشن میچ ہوتا ہے اور یہ میچ دافی فان انجوائی کر رہے ہوتا ہے لیکن اس میچ کا انتیسہ ہوتا ہے کھلی مائیکلز کو ٹیبل پر پنجابی پلیز لگا کر اس میچ کو جیت لیتے ہیں شاون مائیکل وہاں پر کنٹینو نہیں کر پاتے ہیں نمبر دین بناتے ہیں ریک فلیر ریک فلیر ڈبلے ڈبلے کے اتنے بڑے ریسلر رہے ہیں ہوتا ہوں سم جانتے ہیں وہ ٹو ٹائم ڈبلے کے ہال آف فیمور اور سکسٹین ٹائم ڈبلے 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 چیمپن ہے دس آگز دو ہزار ساتھ کے سمیک ڈبلے ڈبلے کے اپیسوٹ میں یہ دونوں سپرسٹار بڑے تھے کھلی اڈر ریک فلیر اس میچ میں مانو تو کھلی کو ریک فلیر کے پنچس کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن اس میچ میں ریک فلیر کو اپنے وائر گریپ میں جکڑ لیتے ہیں اور وہاں پر ریک فلیر وہاں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈبلے گریڈ خلی ریک فلیر کو اس میچ میں پن کر کے چیت لیتے ہیں اس کے بعد ریک فلیر کو بچانے کے لیے بٹیسٹا وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر خلی سے لڑنے لگتے ہیں لیکن خلی انہیں بھی نہیں بخشتے انہیں بھی وہ وائر گریپ میں جکڑ لیتے ہیں نمبر دو پر آتے ہیں بٹیسٹا اینڈ کین ڈبلے میں ٹریبل ٹیٹ میچ آنس تھا گریڈ خلی ورسر بٹیسٹا ورسر کین کے بیچ کین اور اینڈ برٹیسٹا کے اگنس ایک ٹریپل ٹریٹ میچ میں اسے میچ میں کین اور برٹیسٹا کھلی کو مل کے مارتے ہیں لیکن کھلی اس میچ میں اپنی واپسی کر کر اور کین کو اپنا پنجابی پلنگ مار کر جیت لیتے ہیں میچ اور اپنا ٹائٹر ریٹین کر جاتے ہیں پہلے نمبر پر آتا ہے انڈر ٹیکر انڈر ٹیکر کتنے بلے زباستار ہیں ہم جانتے ہیں سال دو ہزار چھے کے ایک سمیٹ ڈاؤ لائف کے اپیسوڈ میں انڈر ٹیکر بڑیتے مارک ہنڈری سے اور اس میچ میں یہ ہوتا ہے کہ گریٹ کھلی وہاں پر آ کر سیدھا اٹیک کرتا ہے انڈر ٹیکر کے اوپر اور وہاں سے چلے جاتا ہے اس کے بعد انڈر ٹیکر انڈر ٹیکر کا میچ فکس ہو جاتا ہے ایک ون آن ون میچ ڈبللوے کے جڈمن ڈے کے پی پی وی میں ان دونوں کا میچ فکس ہوا تھا یہاں پر گریٹ کھلی انڈر ٹیکر کو کافی زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور یہ میچ دیکھنے کافی اچھا لگ رہا تھا کھلی انڈر ٹیکر کو ایک چاپ اور ایک بیگ بوٹ لگا کر ناک آؤٹ کر کے پین کر کے جیت لیتے ہیں میچ تو فرنس یہ تھے ایسے پانچ رسلر جن کی تو فرنس یہ تھے وی کے پانچ ایسا لیجنڈ جو کھلی کے سامنے ٹک نہیں پائے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لیچے لائک کے بنا تو کئی منچانل ساتھے ساتھ کومنٹ کرے آپ لوگ ہمیں باتانا کہ اس ویڈیو کا پاتھ ٹو لا رہے ہیں یا پھر نہیں اس آتے آتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز کیلک لیچے سسکر بٹن دیکھوں کو کلک کر کے سسکر بگر میں پہلا کنگو دبا کے اور پر سلک کیجئے میری کوئی بھی ویڈیو مزمت کریے اس سے باتشت کرنے کے لئے ارشتہ گرام پر آجائیے اب تک کے لئے اتنے گوڈ بائن ٹیک کیر